السلام علیکم پیارے ویڈج کیسے ہو آپ کا میز بن عاصف حاضر خدمت ہے آج ہم نشادر کو قیم النار کرنے کے ایک اور آسان طریقہ لے کر آئے ہیں پارٹ 3 کہ تیسرا حصہ ہے کہ تیسرا ایک طریقہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم نشادر کو قائم کر سکتے ہیں پھر اس کو کس طریقے سے ہم آگے جو ہے وہ اکسید گری میں لے جائیں گے اس سے آگے روگن بنائیں گے اس سے آگے چھوڑ بنائیں گے اس کو آگے جاری کریں گے اور اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ فائدے لیں گے تو یہ سارے کام ہم یہاں پہ کریں گے تو یہ تیسرا حصہ ہے میرا نشادر کو قائم کرنے کا اور بھی طریقے آئیں گے تو اس تھرڑ پارٹ میں ہم نشادر کو قائم کرنے کا طریقہ آپ لوگ کے ساتھ اکسپلین کریں گے سب سے پہلے جی آپ کو نمک قائم کرنا ہے اب نمک قائم کرنے کا طریقہ میں اس ویڈیو میں شیئر نہیں کروں گا کیونکہ یہ میری ویڈیو جو ہے نمک قائم کرنے کی یہ آر ریڈی آ چکی ہے میرا چینل میں اور اس ویڈیو میں میں لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا یعنی اس لنک پہ جا کے آپ کلک کر کے نمک قائم کرنے کا طریقہ جو ہے وہ آپ سیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے نمک قائم کرنا ہے اس ویڈیو کو اگر دیکھنا ہے تو اس سے پہلے آپ لنک پہ جائیں اور وہ طریقہ دیکھ لیں کہ نمک کو کس طریقے سے قائم کیا جاتا ہے اگر آپ کو پہلے آر ریڈی کرنا آتا تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے اچھا جی ہمیں چاہیے نمک قائم کیا ہوا اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کڑائی لے لیں اور لوئے کی کڑائی ہونی چاہیے اس میں اندر سے جو ہے وہ سٹیل کی پالش ہونی چاہیے یعنی اس کو جو زنگ الود نہ ہو یا زنگ نہ لگے اس میں آپ نے جو نمک قائم کیا ہوا ہے آپ نے چار کل نمک قائم کیا ہے پانچ کلو کیا ہے تین کلو کیا ہے جو بھی حصے میں معمول آپ لوگوں نے قائم کیا ہے آدھا اس میں آپ نے نیچے رکھ دینا ہے یعنی کڑائی کے پیندے میں رکھ دینا ہے اور اس کے اوپر آپ لوگوں نے نشادر کی جو ٹھکرییاں ہیں وہ ٹکڑے کر کے رکھ دینا ہے چھوٹ چھوٹے ٹکڑے جو اتنے تھیں بریق سی کرسٹلز ہوتی ہیں یہ اتنی موٹر بریق سی یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا ایسے کرے تو ٹوٹ جاتا ہے اچھا اس کی نشادر کی جو آپ ٹھکرییاں ہیں ان کے جو ٹکڑے ہیں یعنی ان کو آپ اس نمک کے اوپر جو قائم نار کیا ہوا نمک ہے اس کے اوپر رکھ دیں باقی نمک جو ہے وہ اس کے اوپر رکھ دیں اور اس نمک کے اوپر میں نے ایک ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ تیلہ یا کوئی تنکہ وغیرہ جو ہے وہ رکھ دیں وہ یہ ہوتا ہے کہ مطلب جو ہے نا اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہماری ہیٹ کس لیول پہ پہنچ چکی ہے اچھا اس کے پاس بھی اب یہاں پہ بھی اگر آپ نے نیچے سے دو لکڑی کی آگ جنانہ سٹارٹ کر دینی ہے اگر آپ کی وہ جو نمک ہے وہ پھٹتا ہے اس میں سے دھوان نکلتا ہے تو آپ پس تھوڑا سا نمک ہونا چیز جو آپ اوپر لگاتے رہے تاکہ اس کا دھوان جب آپ جو چیزیں ہیں وہ باہر نہ نکل سکیں آپ نے اس کو ہیٹ دینے آپ اس کی جو ہیٹ ہے وہ بارہ سے چودہ گھنٹے آپ لوگوں نے اس کو ہیٹ دینے ہیں صبح آٹھ بجے اگر سٹارٹ کرتے ہو تو رات کے آٹھ بجے تک دس بجے کرتے ہو تو رات کے دس بجے تک سے گیارہ بجے تک اس کے بعد آپ لوگوں نے چوزیں آگ بند کر دینی ہے اور فورا نہیں کہ کڑائی نیچے اٹھا کر رکھ دین نہیں کڑائی جو آپ کی ہے وہ پٹھی کو پری پڑی رہے آگ آپ نے بند کر دی ہے اس کی جو ہے وہ آپ نے لکڑی ہیں جو واقعی دو چھوٹ چھوٹے ٹکڑے بچے کو اس کو باہر نکال دیں اوپر پانی ڈال دیں آگ آپ کی نیچے وہ آستہ آستہ وہ کہتا ہے نا واپسی کا جو تا ہے وہ واپسی آئے گا تو صبح ساتھ آٹھ بجے یعنی دوسرے دن جا کے وہ سرد ہو گا تو اس کے بعد آپ لوگ جو ہیں اس کو آستہ آستہ سے اوپر سے نمک کو اتار رہی ہیں اور نیچے سے آپ کو جو ہے وہ کیا مل جائے گی نشادر مل جائے گی اب یہ جو نشادر ہے یہ آلہ کوالٹی کی قیمو نار ہو چکی ہے بلکل قیم ہو چکی ہے اس میں کوئی شک و شبات نہیں ہے اب یہاں پہ اگر یہ پروسس آپ کرتے ہو تو یہ گرنٹڈ ہے اور یہ ہم لوگوں نے خود کیا ہے یعنی میں نے یہ خود عمل کیا ہوا ہے اس لئے میں بتا رہا ہوں کہ اس کی قیمو نار میں کوئی شک و شبات نہیں کوئی بندہ یہ شک کرے کہ یہ قیمو نار آلہ کوالٹی کی نہیں تو یہ غلط بات ہے بہت اچھی کوالٹی کی ہے اس کو اب آگے آپ لوگوں نے جاری کرنا ہے یا اس کا آگے آپ لوگوں نے مطلب چھوڑ کے طور پر استعمال کرنا ہے یا اس کو اکسیر گریب میں لے کر جانا ہے تو یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے لے کر جائیں گی تو مزید مطلب میری ویڈیو آ بھی جائے گی اس پر تو آپ کا جو نشادر ہے یہاں پر قیم ہو چکا ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں قیم نمک میں رکھ کے آپ لوگوں نے اس کو قیم کرنا ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں